بابر آزم کی کپتانی پر شاہد آفریدی کا رد عمل آ گیا ہے شاہد آفریدی نے حیرانگی کا اظہار کیا ہے نہ صرف بابر آزم کی کپتانی پر بلکہ اس بات پر بھی کہ جس سیلیکشن کمیٹی میں انہوں نے کہا کہ اتنے سینئر کرکٹرز موجود ہیں اور ایسا فیصلہ ہوا ہے مجھے اس کے اوپر حیرت ہو رہی ہے شاہد آفریدی یقین طور پر شاہین شاہ آفریدی کو برقرار رکھنے میں یعنی کہ کپتان برقرار رکھنے کی حمایت میں تھے اور انہوں نے ایک میڈیا ٹاک کرتے ہوئے بھی کہا تھا کہ شاہین شاہ آفریدی کو وقت دینا چاہیے آج جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو اس کے بعد پورا پاکستان حرار ہے کہ کیسے بابر آزم ایک بار پھر انہوں نے کپتانی قبول کر دی اور کپتانی دینے والوں کے اوپر بھی حیرت ہو رہی ہے کہ کیسے انہیں ایک بار پھر ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے تو شاہد آفریدی نے کہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی ہے کہ سیلیکشن کمیٹی میں اتنے سینئر سکاریوں کے موجود ہونے کے باوجود اس قسم کا فیصلہ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ اگر فیصلہ کری ہی لیا تھا اگر کپتان تبدیل کرنا ہی تھا تو پھر سب سے بہترین اپشن محمد رزوان کا تھا جس طریقے سے محمد رزوان پرفارم کرتے ہوئے آرہیں جس طریقے سے وہ ایک ٹیم مین ہے جس طریقے سے وہ پاکستان سوپر لیگ ہیں اپنی ٹیم کو فائنل میں ہر دفعہ پہنچا رہے ہیں تو سب سے اچھا اپشن محمد رزوان کا تھا لیکن انہیں بھی کپتان نہیں بنایا گیا اور بابر آزم کو یہ کپتانی دی گئی ہے اس کے بعد شاہد آفریدی کہتے ہیں چلو اب ہو گیا ہے فیصلہ تو میں اس فیصلے کو بھی سپورٹ کرتا ہوں اور بابر آزم کو بھی سپورٹ کرتا ہوں میرا حیال ہے کہ ایک بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے ایک بہت بڑا بیان ہے شاہد آفریدی کا اور ایک کھلے دل کے ساتھ اور ایک بڑے پن کے ساتھ شاہد آفریدی نے اس فیصلے کو قبول کیا حالانکہ ان کے دعوات ہیں وہ اس کے پر رییکٹ بھی کر سکتے تھے جس طرقے سے بابر آزم کے والد صاحب رییکٹ کرتے ہیں ہر معاملے کے اوپر تو شاہین شاہ آفریدی کے سوسر ہونے کے ناتے ان کا داماد ہونے کے ناتے شاہین شاہ آفریدی کے شاہد آفریدی کے تو وہ ان کا رییکٹ کرنا بنتا تھا لیکن بڑا پوزیٹیف بڑا ہمبل قسم کا ایک بہترین قسم کا ایک پوزیٹیف ریسپانس جا ہو شاہد آفریدی دیا ہے لیکن انہوں نے ضرور کہا ہے کہ مجھے اس بات پر حیرت ہوئی ہے اور حیرت بنتی ہے بابر آزم کی کپتانی نہیں بنتی تھی اور بابر آزم کو زبدستی یہ کپتانی دی گئی اور انہیں زبدستی یہ کپتانی لی ہے اور اب فیصلہ ہو گیا ہے اب فیصلہ اس کو ہم بھی مانیں گے آہ امید کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے خدشات ہیں آہ جتنا ماظیم بابر آزم کی کپتانی میں ہو چکا ہے چاہے وہ ٹی ٹون ڈی بابر میں ریپیٹ نہیں کر رہے وہ ٹی ٹون ڈی ورلڈ کا وہ او ڈی آئی ہو ایشیا کا ہو یا پھر دیگر ایونٹس ہو یا پھر ہوم آپ کی ٹیسٹ سیریز ہو چاہے اس میں نیوزلینڈ سیریز ہو پھر اس کے ساتھ آپ کی آہ انگلینڈ کی ہو آسٹریلیا کی ہو وہ آپ جیت نہ پائیں تو پھر آپ کس بات یہ کپتان ہے کس بات یہ کپتان ہے وہ لوگ کہہ رہے یار کہ فائنل نے پہنچا ہے اب ہے فائنل میں تو ہر ٹیم پہنچ جاتی ہے بات یہ ہے کہ ٹوفی کب جیتیں گے ہم تو کپتان ٹوفی جتواتا ہے کپتان فائنل تک نہیں پہنچاتا فائنل جیت کر لاتا ہے اور وہی ہوتا ہے بڑا کپتان باران ایک بار پھر ان کو ذمہ داری دے دی گئی ہے آہ سپورٹ کرنے کا ٹائم میں ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں اور امید کرتے کہ بابر آزم جو خلطیاں کی ہیں ماضی میں وہ نہیں دورائیں گے اور ہمیں آہ ان تمام لوگوں جن کا اپنا ایک پوائنٹ آف یو ایک نظریہ ہے بابر آزم کو لے کر بابر آزم کی اپروچ کو لے کر ان کی سوچ کو لے کر ان کے ڈسیجنز کو لے کر آہ ان کو غلط ثابت کریں گے اور ایک پوزیٹیو آہ اور ایک جارہانہ ایک مشکل وقت میں اچھے فیصلے کرنے والا بابر ہمیں نظر آئے گا ماضی بھی تو نہیں نظر آیا اس بار ہم امید کر سکتے ہیں کہ بابر ہمیں نظر آئے گا لیٹس ہی کیا ہوتا ہے کہ جا کر لیکن فیصلہ ہو چکا ہے اب ماننا پڑے گا